زبور بائیسوان اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تو قدوس ہے تو جو اسرائیل کی ہم دو سنا پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توقل کیا انہوں نے توقل کیا اور تُو نے ان کو چھڑایا انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تجھ پر توقل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگوشت نماؤں ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مزاہکہ اڑاتے ہیں وہ مو چڑاتے وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں آپ نے کو خداوند کے سپورد کر دے وہ ہی اسے چھڑائے جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہ ہی اسے چھڑائے پر تُو ہی مجھے پیٹ سے باہر لائیا جب میں شیر خار ہی تھا تُو نے مجھے توقل کرنا سکھایا میں پدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تُو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھاڑنے اور گرجنے والے بببر کی طرح مجھ پر اپنا موں پسارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا وہ میرے سینہ میں پگل گیا میری قوت ٹھیکرے کی مانند خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تُو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کررہ ڈالتے ہیں لیکن تُو اے خداوند دور نہ رہے اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے مجھے ببر کے موں سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری ستائش کروں گا اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو اے یاکوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس سے اپنا موں چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سنہ خانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابت تک زندہ رہے ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجو لائے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب آسودہال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے